اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام اسلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت میاں شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ لے کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ انہوں نے اپنا جنازہ خود پڑھایا تھا یقیناً ناظرین یہ آپ کے لیے حیرت دلچسپی کا باعث ہوگا ناظرین اکرام یہاں پر ایک ایسا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں جس کے بیان کرنے والے مولوی عبداللہ دوسرا نام ان کا حکیم عبداللہ ہے ساکن شرق پرشریف ہیں وہ اپنی ابتدائی زندگی کا واقعہ بیان کرتے ہیں اس کو بشارت حسین گوندل ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ نے اپنی کتاب فخر شیر ربانی حضرت میاں خلیل احمد شرق پوری رحمت اللہ مطبوع سن دو ہزار بارہ صفحہ نمبر ایک سو اکتیس تا ایک سو تینتیس پر لکھتے ہیں اس کو اسی کتاب شکریہ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں ناظرین فرماتے ہیں کہ میرا اولیاء اللہ کے بارے میں عقیدہ درست نہیں تھا ہم حضرت میاں صاحب رحمت اللہ یعنی حضرت میاں شیر محمد رحمت اللہ کی خدمت میں آ کر مناظرہ بازی کا مظاہرہ کرتے تھے سوالت جواب ہوتے اور باہر نکل کا رہسی مزاگ کرتے ایک بار ہمیں پتا چلا کہ میاں صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ عذابِ قبر کیا ہوتا ہے ہم نے یہ بات سنی تو تعجب کا اظہار کیا اور کہا قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے ہم میاں صاحب سے پوچھتے ہیں اور یہ پڑے ہوئے تو ہیں نہیں پھر ہمیں مزاگ کا خوب موقع مل جائے گا ہم چند آدمی آپ رحمت اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ جان کنی کا منظر کیسا ہوتا ہے اور عذابِ قبر کیا ہوتا ہے یعنی برزخ کی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیے انہوں نے فرمایا کہ آپ میری طبیعت ناساز ہے پھر کسی دن آ کر پوچھ لینا ہم باہر نکل کر خوب ہسے کہ یہ پڑے ہوئے ہیں نہیں جواب آیا نہیں تو ٹال دیا سوال دریافت کرنا تو ہمارا مقصود تھا ہی نہیں اس لئے ہم گھر آ کر بات بھول گئے کچھ دنوں کے بعد عشاء کے بعد پیغام آیا کہ حضرت میاں صاحب رحمت اللہ یاد فرما رہے ہیں میں نہ سمجھ سکا کہ کیوں بلایا ہے جب میں حاضر ہوا تو آپ رحمت اللہ نے فرمایا کہ تم نے ایک مسئلہ پوچھا تھا پھر آئے ہی نہیں آپ رحمت اللہ کی یاد دہانی پر مجھے یاد آیا تو میں نے کہا جی اب بتا دیجئے آپ رحمت اللہ نے فرمایا کہ سنو آج رات میں نے فوت ہو جانا ہے جب میرا جنازہ اٹھایا جائے گا اور نماز کے لیے صفیں بنائی جائیں گی تو شمال کی طرف سے موہ سر لپیٹے ہوئے ایک آدمی آ کر پہلی صف میں دائیں طرف کھڑا ہوگا پھر نماز جنازہ کے بعد وہ آدمی اسی جہد کو واپس ہو جائے گا جدر سے آیا تھا اس سے اپنا سوال پوچھ لینا میں سلام کہہ کر واپس چلایا اور ساری رات یہ سوچتا رہا کہ اب تو علم غیب کے دعوے دار بھی بن گئے ہیں اچھے بھلے تندرستے ہیں رات کو انہوں نے بھلا کب فوت ہونا ہے اس لیے مجھے اب مزاقہ خوب خوب موقع ملے گا اس کے برعکس اللہ الصبح ہی اطلاع مل گئے کہ آج رات حضرت قبلہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ انتقال فرما گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْاِلَيْهِ رَاجِعُون یہ سن کر مجھے سخت صدمہ ہوا ہم ایک ولی اللہ کی برقاہ سے کس قدر محروم رہے اور مزاق ہی جانتے رہے مگر اس کے بعد میں غسل تدفین اور تابوت وغیرہ کی تیاری میں ہر مرحلہ پر شریک رہا تاکہ آخری موقع ضائع نہ ہو جائے اور وہ بزرگ مل جائے اور مقصے زندگی حاصل ہو جائے آپ رحمت اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق نماز جنازہ کی تیاری کے آخری مرحلہ میں ایک بزرگ موسر لپیٹے شمال مغرب سے تشریف لائے اور پہلی صف میں دائیں طرف کنارے پر کھڑے ہو گئے نماز جنازہ کے بعد وہ اسی طرح واپس چلے گئے اور میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا چار پانچ اکر فاصلہ تیہ کرنے کے بعد جھاڑیوں میں تشریف لے گئے میں نے سلام عرض کیا اور کہا حضرت ایک مسئلہ تو بتا دیجئے وہ بزرگ ٹھہر گئے اور فرمانے لگے کیا مسئلہ ہے میں نے پوچھا حضرت جان کنی کا منظر کیسا ہوتا ہے اور عذابِ قبر کیا ہے میرا سوال سن کر انہوں نے اپنے چہرہ سے نکاب اٹھا دیا جب میں نے دیکھا تو وہ خود اللہ حضرت مجدد طریقت کتب الوقت حضرت میاں شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ خود ہیں میں یہ دیکھ کر بے ساختہ قدموں میں گر پڑا اور عرض کیا کہ حضرت بھول میں سارا وقت گزر گیا مجھے بیعت فرما لو آپ رحمت اللہ نے پہلے یہ فرمایا کہ جان کنی کی تکلیف کیا ہوتی ہے اور عذابِ قبر کیا ہوتا ہے ادھر میرا جنازہ پڑا جا رہا ہے اور میں یہاں موجود ہوں پھر فرمایا کہ اب میں برزخ میں ہوں بیعت کا وقت گزر چکا اب میری قبر پہ آتے رہنا اور میں بھی ملتا رہوں گا علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ موت تجدید مزاک زندگی کا نام ہے خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے مہترم ناظرین یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گرد و نوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ